موسیقی جلوس کے ایک حصے کے طور پر مقدس بھجن گاتے ہوئے گزارا گیا جس میں پھولوں سے مزین ایک پال کی تھی جلوس کی سب سے بڑی توجہ اس موقع پر مظاہرہ کرنے کے لیے کھیور پکتن خواں سے آنے والے خالصہ سکول کے لوگوں کی جانب سے گھٹ کا ایک مشہور سکھ مارشل آرٹ اور تلوار کی دیگر مشکیں تھیں اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی اٹک کے صدر سردار آشرہیات خان مہمانے خصوصی تھے جبکہ سکھ مسیحی اور ہندو براظریوں کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی ایک مقامی گرن تھی سردار رویندر سنگھ جگی نے کہا ہے کہ گروہ گوبن سنگھ سکھوں کے دسویں اور آخری گروہ تھے اور ان کے سب سے بڑی کامیابی سولہ سو نینانوے میں ایک حالصہ کی تکلیق تھی